آج کی ویڈیو بالکل اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتی نظرات بات چیز پیچ ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ خواتی نظرات آج کی ویڈیو جو ریکارڈ میں کر رہا ہوں یہ ڈرائیو کرتے ہوئے کر رہا ہوں اس کا ریزن ہی ہے کہ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہی سمجھایا جا سکتا تھا خواتی نظرات آج اس بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ ہے توبہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک مسکونسپشن ہے توبہ کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ استغفار پڑھو آج اتنی دفعہ استغفار پڑھ لیا انشاءاللہ اللہ طرح سب کرم کر دے گا اور اللہ طرح گناہ ماف کر دے گا استغفار اور توبہ میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے خواتی نظرات ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ مجھے معلوم ہوا جب مجھے میرے منٹورز نے قرآن کی طرف راغب کیا میں نے قرآن پر ناشتر کیا تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ بیگ ڈیفرنس بیٹوین توبہ اور استغفار بلکل ایسے ہے کہ استغفار ایسے ہے جیسے کہ آپ انجینئرنگ کی بکس پڑھیں یا ڈاکٹری اگر آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے امی بیس کی بکس پڑھ رہے ہیں یا کمپیوٹر سائنس جو بھی آپ کو پروفیشن ہے اب اس کی بکس پڑھ رہے ہیں انیویسٹی میں تو وہ ایک استغفار is a theoretical thing جبکہ توبہ is practical توبہ جو ہے وہ جب آپ practical life میں آتے ہیں اور آپ اس کو implement کرتے ہیں یہ توبہ اور استغفار کا main difference ہے اس کو اقبال کہتے ہیں کہ زبان سے کیا بھی دیا اللہ الہ تو کیا حاصل زبان سے بے شک آپ نے استغفار کی ایک لاکھ تزمیاں پڑھ لی ہیں لیکن اگر آپ کے اندر وہ استغفار نہیں آیا اور وہ توبہ نہیں آئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا چشتہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے خواتی نظرات تو میں اس لئے آج آغاز توبہ سے کروں اللہ تعالیٰ سے ہم نماز میں جو main دعا جو مانگ دیں سورہ فاتحہ کی صورت میں وہ یہی ہے کہ عہدن السرات المستقیم ہم ہر نماز میں بار بار ہر رکعت میں بڑھتے ہیں یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سیدھا راستے پہ چلا جو توبہ کے لفظی مہینی جو ہیں وہ پلٹنے کے ہیں اس کی ایسی ہے کہ جیسے میں لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہوں اور میں راستے میں جہلم کو ایکزٹ لے لوں غلطی سے اور میں اس سے ایکزٹ پہ چلتا رہا ہوں جہلم کی ہائیوے پہ یا جہلم کے راستے پہ تو ایک آدھ ہندے بعد جو مجھے اندازہ ہو کہ یار یہ تو میں غلط جا رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں یو ٹرن لوں گا اور واپس اسلام آباد کی ہائیوے پہ آ جاؤں گا اس کے بعد جہلم کے ہائیوے پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یا میں کیا کیا وہ سارا کچھ میرا سروکار نہیں ہے نہ ہی میں واپس پلٹ کے جہلم کی ہائیوے پہ جاؤں گا کیونکہ میری ڈیسٹینیشن جہلم ہے ہی نہیں تو بلکل ایسے ہی ہے کہ ہم سرات مستقیم پہ چل رہے ہیں چیدے راستے پہ چل رہے ہیں تو جب ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں غلط راستے کی طرف گناہوں کی طرف یا اس بھی طرف اگر ہم ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں تو جب ہم احساس ہوگا جیسے ہمیں پہ چلے گا کہ یہ تو وہ راستہ ہی نہیں ہے جس میں مجھے جانا ہے کہ میری منزل تو سرات مستقیم ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ سے ملنا ہے تو جب منزل اللہ ہے تو پھر یہ جس دیسٹینیشن میں میں جا رہا ہوں یہ غلط دیسٹینیشن ہے تو پھر آپ کیا کریں گے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے جس کو قرآن پاک میں کہتے ہیں توبہ تو نسوہا سچے دل سے پکی توبہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ یوں ٹرن لیں گے واپسی کی طرف راستے مستقیم کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد غلط راستے پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا بلکل اس کی طرف آپ دھیان بھی نہ دیں کیونکہ توبہ کے قبولیت کا اندازہ جو حدیث میں ہے جو صوفیاء اکرامی کیا دیں گے انسان کی توبہ کے قبول کا ایک نشانی ہے کہ اس کو وہ گناہ یاد نہیں رہتے کہ اس نے کون سے گناہ کی ہیں اس کا بدبہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو بھلا دیئے اگر میں زبان سے استغفراللہ پڑھتا رہا ہوں تصویر کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں اور میں چل گا پھر بھی غلط راستے پر آؤں تو وہ استغفراللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ میں اپنا رستہ اپنی ہائیوے اپنا موٹر میں چینج نہیں کروں گا واپس ہیوٹرن نہیں لوں گا اور واپس صحیح ہائیوے پر نہیں ہوں گا جب تک میں واپس ہیوٹرن لے کے سرات مستقیم کے راہ پر نہیں ہوں گا سیدھے راستے پر اس پر اللہ تعالیٰ سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں جب تک کہ میں اس راستے پر دوبارہ نہیں ہوں گا اور پھر کنان اور سنت اور حدیث کی روشنی میں دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے چاہ گیا رہے گا تو پھر عمل توبہ کے شروع ہوگا پھر واستقفار بھی کام آئے گا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے جو آپ پچھلے سارے وقت میں سخفر اللہ کی تصمیعہ پڑھ رہے تھے وہ اس وقت کام آئے گا جس پلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے انجنرنگ کی بکس جو پڑھیں وہ آپ کے پریکٹیکل لائف میں کام آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس کا حجر بھی آپ کو دے گا اس کے عمل بھی کبھی آپ کو ثواب ملے گا چینج جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر سے لانی ہے خود آپ کو بدلنا ہے راستہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیزہ راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ضرور آپ کے ساتھ شیطان ہے اور وہ آپ وہ ہر جیسے ہی آپ ڈائیورٹ ہوں گے تو شیطان فوراں آپ کو کہے گا بھائی بعد میں استغفر اللہ پڑھ لینا ایک عمرہ کر لیں گے ایک حج کر لیں گے انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ابھی تو کرو جو کر رہے ہوں تو شیطان آپ کو اس طرح کے بہکاوے دے گا لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہو دا خواتین ادرات اس لئے بہتر یہی ہے کہ جتنے ہی جلدی یوٹرن لے سکیں اتنا ہی اچھا ہے اس لئے کہہ دیں گے جتنا انسان گناہوں میں یا غلط کاموں میں ہوتا ہے جتنا آگے جا چکا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ لمبار اور اللہ راستہ لے کر آپ کو واپس آنا پڑتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکیں اتنا ہی جلدی توبہ کریں اتنا ہی جلدی یوٹرن لیں تاکہ آپ کا واپسی کا سفر جو ہے سرات مستقیم پہ پہنچنے کا سفر سرات مستقیم کی ہائیوے لینے کا جو سفر ہے وہ چھوٹا ہو اپنا خیال رکھیں گے خواتین ادرات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگوزیدہ بندوں کی فہری اس میں شامل فرمائیں اور ہمیں توبہ کر کے اس پر قائم رہنے کی اور توبہ تنسوہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے لئے سرات مستقیم کو آسان بنا دیں انشاءاللہ آپ سے ملکہ تلگی کل اور اس میں میں ایک اور دعا آپ کے ساتھ قرآن کی دعا شیئر کروں گا جو اسی حوالے سے ہے اور پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے لیکن جائیں گے اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملکہ تلگی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمزان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو انہیں بھاکے دے